متحدہ مجلس عمل کے پاور شو کے ساتھ آپ کو بتائیں متحدہ مجلس عمل کے تیج جلسے کی تیاریاں حتمی مراقل میں داہل ہو خود چکی ہیں اگر منارہ پاکستان کا سٹیج سائے تلے تیار کیا گیا ہیزاروں کی تعداد میں کرسیاں اور لائٹس لگا دی گئی ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں متحدہ مجلس عمل منارہ پاکستان کے گراؤن میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے جس کے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جلسے میں ڈی جے بڈ ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے تائٹنگ کے لیے ستر کے قریب جنریٹر رکھے گئے ہیں جلسے میں دور دراز کے لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کی رہائش سمیت کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے متحدہ مجلس عمل کی مرکزی کے عادت کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آج اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھیں گے منارے پاکستان کے اطراف میں پولیس بھی تائیونات ہے اس کے ساتھ منارے پاکستان گراؤن کے سائیڈ میں خاردار تارے بھی لگائی گئی ہیں کیمرمن سنی جیمز کے ساتھ عبدالخیل ہور رنگ مزید بات بھی متحدہ مجلس عمل کی ہی کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ متحدہ مجلس عمل کے منارے پاکستان کے جلسے کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جلسہ شام پانچ پڑے شروع ہوگا جس میں ملک بھر سے قائدین اور کارکنان کی شرکت کریں گے آپ کو بتاتا چلیں کہ ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے متحدہ مجلس عمل کے جلسے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کے منارے پاکستان کے جلسے کے حوالے سے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے وہاں پر پچیس ہزار کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں جبکہ ستہ جنریٹر وہاں پر پہنچائے گئے ہیں گزشتہ روز وہاں پر دور دراز سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر ان کی رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں متحدہ مجلس عمل کے پاور شو کے حوالے سے متحدہ مجلس عمل کے پاور شو کے لیے دو ہزار سے زیادہ پولیس اہلکارت آئینات کیے گئے ہیں ٹرافک کا تفصیلی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے مزید آپ کو آگاہ کرتے چلے رنگ روڈ اور سرکولر روڈ کو استعمال کرنے کی ترجیح پر غور کیا گیا ہے متحدہ مجلس عمل کے جلسے قلی پچیس ہزار سے زیادہ کرسیاں لگائی گئی ہیں لائٹس اور ساؤنڈز کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں ایم ایم اے کے ارکان گزشتہ روز جلسہ گاہ کا دورہ کیا جس میں مولانا فضل الرحمن نے میڈیا سے کفتگو میں کہا کہ سمندر بتائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے عوام کا سمندر جبائے گا تو وہ عوام کو بتائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے مزید امیر جماعت اسلامی سراجلک کہتے ہیں کہ جلسہ ملکی سیاست کو نیا رخ دے گا جماعت اسلامی کی جنرل سیکرٹری لیاخت بلوج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جاگیردار نہیں نہ ہی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس ہمارے نبی کی محبت ہے آج شام پانچ بجے یہ جلسہ شروع ہوگا جس میں ملک بھر سے قائدین اور کارکنان شرکت کریں گے تمام مذہبی جماعتوں نے مل کر منارے پاکستان پر یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں منارے پاکستان پر جلسہ کرنے سے منع کیا گیا اس کے باوجود یہ اپنی نوعیت کا تیسرا جلسہ ہوگا جو منارے پاکستان پر کیا جا رہا ہے سیاسی پاور شوک کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ عظیم الشان جلسہ ہوگا اس میں عوام کا سمندر بتائے گا کہ کون اس بار اقتدار میں آئے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز جب میڈیا سے گفتگو کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ عوام کا سمندر بتائے گا اور اس ملک کی سب سے بڑی الجن کرپشن ہے تو اگر کرپشن کو ختم کرنا ہے تو متحدہ مجلس عمل کو آپ کو اقتدار میں لانا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ مجلس عمل کے منارے پاکستان کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کرنی گئی ہیں سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ دو ہزار کے قریب اہلکار ہیں جو ڈیوٹی پر معمور ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان میں تین ایس پیز بیس ایس ایچو بھی اپنی ڈیوٹی پر معمور ہوں گے جبکہ ڈی آئی جو آپریشنز نے ملٹی لیئر سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ وہاں پر پچیس ہزار کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں جبکہ ستر جنریٹر وہاں پر پہنچا دیئے گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ میاں امتیاز سے جی میاں امتیاز انتظامات کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے یہاں پر مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں متحدہ مجلس عمل کا جلسہ اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کرسیاں لگا دی گئی ہیں پینڈال سج گیا ہے سٹیج جو ہے وہ اس کو بھی سجا دیا گیا ہے ساتھ ساتھ جنریٹرز لگا دیے گئے ہیں روشنیوں کے لیے جو بتیاں ہیں وہ بھی نصب کر دی گئی ہیں اور تمام طرح تیاریاں جو ہیں وہ مکمل دکھائی دے رہی ہیں ابھی اسے ہی کارپنان کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کے سائے تلے آج یہ جلسہ ہو رہا ہے جس میں پانچ بڑی جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہو رہی ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی پاکستان جمعیت علماء پاکستان اور ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اسلامی تحریک یہ پانچ بڑی جماعتیں اس جلسے کا حصہ بن رہی ہیں اور ان کے کارپنان بڑی اتعداد میں جو ہے وہ اس جلسے میں شریک ہوں گے تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں بلکل پنڈال کے اطراف میں داخلی اور خارجی راستے ہیں جو خاردار راستے ہیں اس کے ذریعے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں متحدہ مجلس عمل کے منارے پاکستان کے جلسے کے سلسلے میں میہ امتیاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں مجلس عمل کا جو جلسہ ہے اس میں پانچ بڑی پارٹیوں کا الہاق ہے میہ امتیاز سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں میہ امتیاز آپ امتیاز اور سیکیورٹی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالیں یہ کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوگا کیونکہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ پاکستان بر سے اس جلسے کا حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑے انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں لاہور پولیس کی جانت سے بھی خاصے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں باری تعداد جو پولیس حیل کاروں کیے وہ تائنات جو ہے وہ کر دی گئی ہے یہاں پر دو ہزار سے زائد پولیس حیل کار جو ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے ابھی بھی جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اس پینڈال کے اس کے اطراف میں پولیس حیل کاروں کی بڑی تعداد تائنات کر دی گئی ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ بازابتہ سیکیورٹی کا چارج جو ہے وہ لاہور پولیس سے یہاں پر سنبھال لے گی اور دو ہزار کے قریب پولیس حیل کار جو ہیں وہ تائنات کیے جائیں گے جو تمام تر سیکیورٹی کے فرائز جو ہے وہ سر انجام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو متحدہ مجلس عمل کے جو رزاکار نوجوان ہیں وہ بھی ڈیوٹی کے فرائز جو ہیں وہ سر انجام دیں گے اور وہ یہاں پر پہنچنا شروع بھی ہو چکہ ہمارے ساتھ یہاں پر متحدہ مجلس عمل کے جلسے میں آنے والے جو شرکاں ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں بتا دیجئے یہاں پر جو انتظام کیے گئے ہیں اسلام علیکم میں مانسرہ سے آئے ہوں یہاں پہ ہم صبح سے آئے تھے لیکن اس وقت کیوں کہ اندر داخلے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ چاروں طرف سیکیورٹی چاروں طرف نظر آ رہے ہیں اور سیکیورٹی کا ایک بہت اچھا ہے انہوں نے جال بھنا ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ یہ سارے جلسے کے دوران جب تک یہ جلسہ چلے گا اسی طرح اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو جمعید علماء اسلام کے اپنے سیکیورٹی الکار ہیں ان کو انصار اسلام کہا جاتا ہے وہ بھی چاروں طرف اپنی بردیوں میں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں پر نظر رکھ رہے ہیں تاکہ کوئی مشکوک آدمی اندر داخل نہ ہو سکے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو منتظمین ہیں انہوں نے اپنے جو انتظامات کرنے تھے وہ خوش اسلوبی سے انجام دیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا اور ایک بن جائے گا ٹریڈ مارک بن جائے گا جس کو واقعی جلسہ کہا جاتا ہے اچھا آپ بتا دیجئے کیسے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے جی بالکل یہاں پر اسی طرح جو ہے وہ کارکنان کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو اگاہ کیا اور یہاں پر ان کی جو رضاکار ہیں متحدہ مجلسے عمل کے جو کارکنان ہیں مختلف جماعتوں کے وہ بھی یہاں پر معمور کیے گئے ہیں اور ابھی صحیح مختلف شہروں سے جو کافلے ہیں ٹولیوں کی صورت میں جو کارکنان ہیں وہ اس جلسے کا حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور پولیس کے جو گڑ سوار ہیں وہ بھی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر گراؤن کے اندر داخل ہوئے ہیں گوڑوں کے اوپر بلکل اطراف میں جو ہے وہ نگرانی کی جائے گی پنڈال کے اطراف میں وہ گشت کرتے رہیں گے اور سیکیورٹی پر کڑی نظر رکھیں گے اس کے ساتھ جو لاہور پولیس کے جوان نے وہ بلکل منارے پاکستان کے اطراف میں موجود رہیں گے اور تمام تر سیکیورٹی کے جو اتار چڑھاؤں ہیں جو صورتحال ہے اس پر نظر رکھیں گے اس کے ساتھ جو پارکنگ بنائی گئی ہے یہاں پر لاہور یہ منارے پاکستان کے اطراف میں وہاں پر بھی پولیس حیل کاروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود رہے گی اور ان کا چونکہ جتنے بھی کارکنان مختلف شہروں سے آئیں گے ان کی جامعہ تلاشی لی جائے گی میٹر ڈیٹیکٹرز کا استعمال کیا جائے گا باکترو گیٹس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ مکمل تلاشی کے بعد جتنے بھی کارکنانے وہ جلسہ گا کے اندر داخل ہو سکے جی بہت شکریہ میاں امدیازلی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلے کہ متحدہ مجلس عمل منارے پاکستان پر سیاسی پاور شوک کرنے جارہی ہے جلسے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے دو ہزار سے زائد اہلکار تائینات کیے گئے ٹرافک پلان بھی تفصیلن ترتیب دے دیا گیا ہے